مہاراشتر یہ رام کے یکی یاد دلاتا ہے انہوں نے بھی اسی پرکار شونے سے سینہ تیار کی تھی جسے رامن جسی مہارشکتی سے لڑا دیا تھا شونے سے مطلب وہی جن جاتیاں جن کا کوئی ساماج ملے نہیں تھا ان کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ جسے شیوہ جی نے اپنا کلے دار نیوکت کیا تھا کلے دار جو کلے کی رکھوالی کرتا تھا اور اس کا ایک ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی کلے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کلہ چھوڑ کے پہاڑ سے نیچے نہیں اتھرے گا اس کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ اگلے دھائی سو سالوں تک even when the Mughals had captured the Maratha kingdom اور ان کا اٹھارہ سو اٹھارہ میں انگریزوں میں ویلے ہو چکا تھا تب بھی ان کی اس کلے دار کی پیڑی در پیڑی در پیڑی ان میں سے ایک وقتی اس کا پورا پریوار پہاڑ کے اوپر اس کے لئے کی رکشہ کے لئے تینات رہتا تھا وہ کبھی نیچے نہیں اترتا تھا یہ سلسلہ اٹھارہ سو اٹھارہ کے بعد بند ہوا محولی میں اپنی ہار سے شیفہ جی کے پتا شاہ جی راجہ پھونسلے بہت دکھی تھے اس کے قارن انہیں مغلوں سے سمچھوتا کرنا پڑا تھا اور عادل شاہی کے عبود بالک مرتضی کو انہیں سوپنا پڑا تھا اور ان کی بڑی کڑی شرطیں ماننی پڑی تھی جیسے وہ مغلوں کے علاقے کے آس پاس نہیں رہ سکتے تھے ان کو عادل شاہی کو چھوڑ کر نظام شاہی کی خدمت کرنی پڑی تھی ایک بھی قلعہ ان کے پاس نہیں بچا تھا یہ ساری چیزیں انہیں سہن کرنی پڑی تھی اس لئے انہوں نے بنگلور میں جا کے بسنے کا ارادہ کیا کرناڈک انہوں نے جیت کے دیا عادل شاہی کو لیکن وہ بھی ایک طریقے کا بس بات ہی بن کے رہ گیا ایک افثانہ ہی بن کے رہ گیا اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا شریفہ جی نے کسانوں کو سرکشہ دی تب ہی تو وہ اس پردیش کو ہرہ بھرہ پھر سے کر سکے اور انہیں مغل طاقتوں سے مکتی دلائی اور مغلوں کو اس کشیتر سے ہی بھگا دیا آئینکلی اب راجے کی سویوستہ میں جو بادھا تھی وہ ان کی اپنے دیشمک اور پانڈے تھے اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیرہ سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا لیکن اس کے پاس اس کا ایک منٹر تھا بیرم کھان شریفہ جی نے پہلا قلعہ دورن کا قلعہ سورہ سال کی عمر میں جیتا تھا اور انیس ورش کے ہوتے نہ ہوتے انہوں نے پوری ستہ سنبھال لی تھی اور بھور کے کشن جی جیسے لوگوں کو نتردن دیا تھا جو لگان وصول تو کر لیتے تھے لیکن راجے کی ایک ہجانے میں جمع نہیں کراتے تھے شیفہ جی کی ستھی اس جیپ کی طرح تھی جو بتیس دانتوں کے بیچ میں سرکشت رہتی ہے انہیں آدل شاہی نظام شاہی مغلوں اپنے اندر شاسن کے دیش مکھوں اور پانڈوں ان سب سے بچتے ہوئے شاسن کرنا تھا اور ایک سوراج ثابت کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے گوریلہ یود کا سہارہ لیا وہ چھپ کر وار کرتے تھے اور ان کے پاس بھی اپنے دشمنوں کی طرح اب ایک ہی نیتی رہ گئی تھی جس کا ارث تھا کسی بھی مولے پر جیت اور کیول جیت احمد نگر کے نظام شاہ نے ایک مراتھی برامہن کو پرندر کا کلے دار نیوکت کیا تھا اس کا نام تھا نیلو جی نیل کنٹ اس کی اپنے چھوٹے بھائی شنکر راجے کے ساتھ انبند تھی اس کا لاب اٹھا کر شیوہ جی نے شنکر راجے کو اپنی طرف توڑ لیا اور پرندر کلے کو اپنے دکھن میں جوڑ لیا اپنے راجے میں مغل سنتنت میں ان دنوں چاروں اور پنر و تھان کا جذبہ پھیل رہا تھا جو دھرم اور راشتریت کا مشرن تھا اس زمانے کا راشترواد آج کے دھرم نرپیکش راشترواد سے بھن نتا ان دنوں اس پر سامنتوادی پرانی اور دھارمک بھاوناؤں کا رنگ چڑھا تھا شیوہ جی بھی ایک وشیش راشتری دھارمک جاگرتی کے نمائندے تھے آرثک بدحالی اور جنتہ کی تباہی نے وہ زمین تیار کی تھی جسے تکارام اور رام داس جیسے سنتکویوں نے پالا اور پوسا اور اس کی فصل تیار کی شیوہ جی نے شیوہ جی نے اپنے سنگی ساتھیوں کی مدد سے کئی قلعے جیتے اور مغلوں کو بہت پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہ اس علاقے کے جو مغل صوبے دار وغیرہ تھے وہ ان کو چوتھ دینے لگے یعنی اپنی لگان کا چوتھا حصہ وہ شیوہ جی کو اپنی سرکشہ کے عواج میں دینے لگے اس طرح مراتہ شکتی بڑھتی گئی اور مغل سلطنت کمزور ہوتی گئی جب سلطان محمد عادل شاہ مرا تب اورنگزیب دکھن کا صوبے دار تھا وہ بیجاپور ہتھیانے کی کوشش میں لگ گیا تب شیوہ نے سندیشہ بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر بیجاپور سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ مغل ایسا کر کے انہیں ایک سوطن ترستہ مانیں گے نہ کی بیجاپور کا باغی سردار اورنگزیب نے کوئی پکا وعدہ نہیں کیا تو شیوہ نے مغل علاقوں پر دھاوا بولنا شروع کر دیا جب شاہ جہاں کی بیماری کی خبر ملی تو اس سمیں اورنگزیب نے شیوہ جی کو سندیش پھیجا رگنات کے ہاتھ رگنات پنت اورنگزیب کے دربار میں شیوہ جی کا دودھ یعنی ایمبیسیڈر تھا اب ایک سٹریٹیجی کے آدھین شیوہ جی نے احمد نگر کی بجائے کلیان پر حملہ بولا اور وہاں کا بہت اتھاہ کھجانہ لوٹ لیا اس سے شکتی پا کر پھر انہوں نے اور بھی کئی گھڑوں پر ادھیکار جمایا جس میں سب سے زیادہ امپورٹن تھا ماہولی کا کلہ یہی وہ کلہ تھا جہاں پر ان کے پتہ کو پراجائے کا موہ دیکھنا پڑا تھا بڑے گھر سے انہوں نے اس ماہولی کے کلہ کو اپنے پتہ کو سمجھ پیت کیا اب ہوا یوں کی شاہ جہاں گمبھی روپ سے بیمار پڑ گیا اور اورنگزیب کو آگرہ لوٹنا پڑا اس سے عادل شاہی سیاست گرما گئی اور بڑی بیگم نے حیدر افصل خان کو شیوہ جی کو مارنے بھیجا شیوہ جی نے اپنی لڑائی نہیں چڑھائی والی پالیسی کو صدارتے ہوئے وہی ٹھانا یہ کہ شطر کو وہاں جا کر لڑا جائے جہاں وہ چاہتے تھے یعنی جاولی کا جنگل آپ گورت کیجئے کہ بعد میں مہاتمہ گاندھی کی بھی یہی پالیسی تھی وہ ہنسہ نہیں چاہتے تھے انگریزوں کے اگینسٹ کیونکہ انگریز ہنسہ میں ان سے اوپر تھے ان کے پاس طاقت تھی ان کے پاس توپیں اور بندوقیں اور تلواریں سب چیز تھی جس سے وہ لڑ سکتے تھے لیکن اہنسہ کے لیول پہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ یہ ایسا ہتھیار تھا جس کے ساتھ ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا شیوہ جی کو جھکانے کے لیے افضل خان نے مندر ٹوڑنے کا حکم دیا اور اپنے سپائیوں کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح کسانوں اور عام جنتہ پر چھوڑ دیا اس نے شیوہ کے سالے پائٹن شیر زفردار کو گرفتار کر لیا پھر اس نے کرشنا جی شاستری جو اس کا وکیل تھا اسے شیوہ جی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے گھیر کر اس کی گرفت میں لے آئے شیوہ جی نے اسے ایموشنل ہی بلیک میل کیا اور مندر کی دیوی کے آگے قسم دلا کر اسے ویوش کر دیا کہ وہ ساچوگل دے اس نے بتایا کہ کیسے افضل خان شیوہ جی کو دھوکے سے مار دینا چاہتا ہے شیوہ جی نے اپنی چطرائی سے باجی ہی پرڑ دی اس نے کرشنا جی شاستری سے کہا کہ وہ افضل خان سے کہے کہ چونکہ شیوہ جی ان سے اور ان کی فوج سے ڈرتے ہیں اس لئے ان کے پڑاو میں جانے سے گھبراتے ہیں شیوہ جی نے اس سے کہا کہ وہ افضل خان کو ان سے ملنے کے لیے جاولی کے جنگل میں ملنے کو رازی کر لے وہاں وہ باغ نکھ پہن کے گئے یہ باغ نکھ کی تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے افضل خان نے ان کو پیٹ میں چھوڑا گھومنے کوشش کی لیکن شیوہ جی نے اپنے باغ نکھ سے اس کی پیٹ پھار دی اس کی نصے تک باہر نکل آئیں اور اس طرح ان کے پھر سپائیوں میں اور افضل خان کے سپائیوں میں لڑائی ہوئی شیوہ جی نے افضل خان کو اور اس کے سپائیوں کو بری طرح ہارا دی اورنگزیب تب تک اپنے بھائیوں وغیرہ کو مار مور کے اپنا دلی کا بادشاہ بن چکا تھا اس کو خبر ملی لیکن وہ تل ملا کے رہا گیا وہ کچھ کر نہیں پایا پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس نے اپنے ایک جنرل شاہستہ خان کو ستتر ہزار گھر سواروں اور تیس ہزار پیدل سینکوں کے ساتھ بھیجا وہ شیوہ جی کے جو محل تھا لال محل اس میں جا کے اس نے قبضہ کر لیا اور بہت تباہی مچائی شیوہ جی کو سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے اس نے مندر بھی توڑے ادھر افضل خان کی موت کی خبر سنتے ہی بڑی بیگم نے ایک بہت بڑی فوج بھیجی شیوہ جی کو پکڑنے کے لیے اور شیوہ جی کولہ پور کے پاس ایک گھڑ ہے پنال گھڑ اس میں وہ گھر گئے اور گرفتار کر لیے گئے پھر وہاں پر چار پنچ مہینے ان کو قید میں رکھا گیا اور پھر ایک دن موسادھار برستی رات میں وہ چھپ چھپا کر وہاں سے نکلے اور رائے گھڑ اپنے قلعے میں پہنچ گئے ایک سال تک شاہستہ خان لال محل میں رہا پنے میں جو ہے ایکچولی میں یہ ساری جگہ دیکھ کے آیا ہوں لال محل پنے کے اور اس کے آس پاس کے جو گھڑ ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان سب جگہ میں دیکھ کے ہوں اور بہت فیسینیٹ ہوا ہوں کیونکہ ایسا ہیرو کبھی کبھی ہی آتا ہے شیوہ جی جیسا جس میں سوراج کا جذبہ ہے جس میں دیش بھکتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی پھر شیوہ جی نے اپنا شورے دکھایا اور شاہستہ خان کی کٹلتہ کا جواب کٹلتہ سے دیا اشٹمی کے دن لگ بھگ چار سو اپنے چنیندہ سولجرز کو لے کے یو دھاؤں پریب سولجرز کو لے کر انہوں نے آدھی رات کو دھاوا بولا اور شاہستہ خان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور بھاگتے بھاگتے بھی اس کی تین انگلیاں ہاتھ کی کٹ ڈالی اور اس کے بعد اورنگزیب نے جیسنگ کو بھیجا پھر شیوہ جی تو پکڑ میں ہی نہیں آ رہے تھے تو اس نے اسی ہزار کی فوج دے کر راجہ جی سنگھ کو بھیجا آمیر کے جی سنگھ بھی ایک ویٹرین تھا گھسا ہوا جسے کہتے ہیں لڑاکا تھا اس نے شکتی اور جکتی دونوں کا پریوک کیا اور شیوہ جی ہار گئے اب جی سنگھ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں شیوہ جی آدل چاہی کے ریاست میں ان کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں آلینس جیسے ہوتی ہے پولیٹیکل آلینس جی سنگھ نے شیوہ جی کو کنونس کیا کہ وہ اورنگ زیب کے دروار میں جائیں تو سہی اس سے سندھی کرنے اورنگ زیب خود ان سے تنگ آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی اس کی وہ سوکار کرنے اس کا داستو یا اس کی سلیوری پر اس سے جا کے ایک سندھی تو کریں تو پہلے تو شیوہ جی نہیں ماننے پر جی سنگھ نے اپنے بیٹے رام سنگھ کو شیوہ جی کے ساتھ بھیجا کہ یہ ایک طریقے سے آپ کی گارنٹی ہے کہ آپ کو وہاں کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا آپ کو کوئی حام نہیں پہنچائے گا تو شیوہ جی جب اورنگ زیب کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں جس پنتی میں انہیں کھڑا کیا گیا تھا وہ پنچ ہزاری جو نائک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا جو ان کو ایک اپمان لگا شیوہ جی ایک راجہ تھے وہ پنچ ہزاری اس طریقے کے چھوٹے موٹے نائکوں کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے سٹیٹس کے انکول نہیں تھا تو انہوں نے اورنگ زیب کو کھوپ کھری کھوٹی سنائی اورنگ زیب نے ان کو اپیز کرنے کی کوشش کی پر شیوہ جی گسے میں بھرے ہوئے تھے اور ان اینی کیس وہ راجہ تھے اس کو کچھ مانتے ہی نہیں تھے اورنگ زیب کو تو اورنگ زیب نے ہار کر ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا یہ آگرے کے قلعے میں ہی میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوئی ہے جہاں انہیں ہاؤس اریسٹ کیا دیا وہاں پر وہ چار پانچ مہینے رہے اب ان کی سمجھ میں نہیں کیونکہ پوری وہاں پر سرکشہ تھی تب ان کو رام سنگھ سے یہی پتہ چرا جو جائے سنگھ کا بیٹا تھا کہ ان کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے تو شیوہ جی نے کس طریقے سے اپنے کو بچایا ہے ویسے تو آپ سب لوگ وہ کہانی جانتے ہیں پر میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں کہ انہوں نے پھر کیا 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 وہ بیماری کاناٹک کیا انہوں نے اور بیماری میں ہندووں میں یہ پرتھا ہے کہ وہ دان کرتے ہیں تو پھلوں کی بہت بڑے بڑے ٹوکرے جانے لگے پہلے ایک دو تین دن تو وہ خوب اس کی سیکیورٹی چیک ہوتی رہی اس کے بعد وہ تھوڑے سوڑے لیکس ہونے لگے تو شیوہ جی اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو بیٹا بھی قید تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سانبھا اور اپنے کو ایک ایک الگ ایک ٹوکری میں چھپایا اور وہ چھپچا وہاں سے نکل گئے وہاں سے پھر وہ بیز بدلتے ہوئے سب جا کے اپنے کے لئے میں رائے گھر پہنچ گئے اب تک شیوہ جی قریب پچاس کے ہو چکے تھے اور انہیں آرثرائٹس دھیرے دھیرے افیکٹ کرنے لگا تھا ان کی ٹانگوں کو ان کے بعد کون راجہ بنے گا کون اترادہ کاری ہوگا یہ ویسے تو تیہ تھا کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا سانبھا جی بنے گا لیکن سانبھا جی ایک طریقے کا انسولنٹ بچہ نکلا ساری غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کی اور اتنا تنگ کیا اپنے پتا شیوہ جی کو کہ انہوں نے اسے پنھالا کے قلعہ میں سولہ سو اٹھتر میں انس کو قید کر لیا نظر بند کر لیا وہاں سے ایک سال کے اندر اندر سانبھا نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی طریقے سے نکل بھاگا اور مغلوں کے ساتھ جا کے مل گیا وہاں پر وہ قریب ایک سال ان کے ساتھ رہا وہاں سے بھی ڈس ایلویجن ہوا پھر وہ واپس آیا اور اس نے پھر اپنے پتا کے ساتھ بتتمیزیاں کی تو پھر انہوں نے اسے پنھالا کے قلعہ میں اس کو قید کر دیا اور اس طرح تھوڑے سے دکھی ہو کے مارچ سولہ سو اسی میں شیوہ جی ڈائی سینٹری سے پیڑت ہوئے اور اس بیماری کو بھوگتنے کے بعد ان کا سوڑواس ہوا ایسا اتحاس پروش کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے نمسکار